لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتم کائنا الحیل نرات آسٹلیا کا میرا بیان گیا ہے نا جمعے کا تو اس میں میں نے لوگوں کو کہا بھئی نسل بڑھاؤ تو کسی نے کہا اس مولوی کے پاس ذرا بھی ریسرچ نہیں ہے اس کو دنیا کا ذرا بھی پتا نہیں ہے پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا بن گیا ہے اور یہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے یہ کمنٹس کی ہیں اس کو اپنی دنیا کا ککھ بھی پتا نہیں ہے وہ میڈیا سے متاثر ہے یہاں کے ٹی وی چینل دیکھ رہا ہے بس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی بڑھنا نہیں آبادی گھٹنا بڑا ہوا ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی ریپورٹ ہے کہ بچوں کی شرح پیدائش خطرناک حد تک گر چکی ہے کسی بھی قوم کو کسی بھی سوسائٹی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے نہیں خاص حد تک اس کی گروت ضروری ہے ورنہ اگر وہ خاص سپیڈ میں نہیں بڑھیں گے تو بڑھوں کا ریشو زیادہ ہوگا جوانوں کا کم ہوگا اور بھی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں میں تو ایک موٹا موٹا سائیڈ ایفیکٹ بتا رہا ہوں اور یہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے تب ہی امریکہ میں فیملی پلاننگ پر عمل بولو نہیں ہوتا امریکہ میں نہیں ہے جتنے مردی پیدا کرو جرمنی میں نہیں ہے یہ تو بیس لاکھ روپے دے رہے ہیں بچہ پیدا کرنے پر ابھی جب میں نوروی میرا سفر تھا لاسٹ ہیئر تو وہاں چند دن پہلے وہاں کی وزیر آزم تھی اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ خواتین کو ترغیب دی خدا کے لیے نسل بڑھاؤ تو عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ کون ہوتی ہمارے پرسنل معاملات میں دخل اندازی دینی والی تو جاپان کا تو انتہائی خطر جاپان کی عبادی دو کروڑ گھٹ چکی ہے چند سالوں میں انیس سو اسی تک جاپان میں ایک ایک عورت کے آٹھ ہٹ نونو بچے ہوتے تھے انیس سو اسی میں تب ہی جو وہاں کی دادیاں نانیاں ہیں نا جو پرانے لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ ان کے ہیں لیکن اب گروت کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچے ہی نہ پیدا کرو انہوں نے کہا تھوڑا سا کونٹیٹی کو فوکس کرو کونٹیٹی کو فوکس کرو کونٹیٹی کو فوکس نہ کرو میرے بھی کسی بیان پہ نا کسی نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب آپ لوگ کونٹیٹی کو فوکس کر رہے ہیں بچے پیدا بچے اصل میں کونٹیٹی کو فوکس کریں دو ہوں تمیز کے ہوں یہ آج کل ایک لبرل لوگوں کے ہم بڑا نعرہ چل رہا ہے انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ دس ہوں گے تو بتتمیز ہوں گے حالکہ یہ نعرہ ہی غلط ہے یہ کونسپٹ ہی غلط ہے کہ دو بچوں کی تربیت آسان ہے زیادہ کی تربیت مشکل ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ بہن بھائی ہیں نا وہ ایک دوسرے کی بہت تربیت کر رہے ہوتے ہیں صرف ماں باپ تھوڑی تربیت کرتے ہیں اس پہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں میں اس ٹاپک کو مزید دوبارہ نہیں چھڑوں گا یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈی فلسفہ ہی غلط ہے نہ عورت کی صحت اس سے اچھی ہوتی ہے بچے روکنے سے الٹا ہوتا ہے بچے روکنے سے صحت کیا ہوتی ہے خراب ہوتی بڑا غرق ہوتا ہے پتہ نہیں بی سیوں قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بریس کینسر کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور بھی بہت ساری وجوہات سے بریس کینسر ہوتے ہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے تو بی سیوں قسم کی پیچیدیاں پیدا ہوتی ہیں اخلاقی بھی اور صحت کے حوالے سے بھی پھر فیملی سسٹم میں جو میاں بی بی کا ریلیشن بھی کمزور ہوتا ہے اتنے مسائل ہیں ابھی تو میں جوپان سے ہو کر آیا ہوں اب تو اتنا کونفیڈنٹلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر کسی قوم کو سزا دینی ہے نا کہ انوان لگاؤ نعمت کا اور طبیعت سے سزا دینی ہو تو فیملی پلیننگ کی مہم جلا دو اس قوم میں وہ قوم اپنے ہی ہاتھوں مر کے ختم ہو جائے گی اب مجھے ایک بات بتاؤ جیپنیز چھے سال نا اپنے بچے پہ محنت کرتے ہیں اسکولوں میں صرف تمیز سکھاتے ہیں ان کو چھے سال ایٹیٹیوٹ ایڈوکیشن کو زیادہ فوکس نہیں کرتے انہوں نے اپنی سوسائٹی کو اسٹیبل کیا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے سونسان والی جو ابھی میں نے بیان میں کہا سانسون ہے یا سونسان میں بھول گیا ایسا نہ کوئی بولے کہ وہ سانسون تھا اپنے سونسان کیوں بنا دیا تو انہوں تقریباً ایسا نہ الٹا ہو رہا ہو نا سونسان ایکسکیوز می کو بول رہا ہوں سانسون ایکسکیوز می کا الٹا ہو رہا ہو وہ پھر خطرناک ہو جائے گا بارال تو انہوں نے ڈسیپلین سکھایا جب ایٹم بم گرا تھا نا جاپان میں تو انہوں نے یوٹن لیا کہ اب لڑنا بھڑنا نہیں ہے بدماشی نہیں اب ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارے اپنی قوم کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے اپنی کنٹری کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی اور اسکولوں پر محنت لائن قطار کوئی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا پیسوں کے لیے دن میں ایک نمبر ہی اب چھے چھے سال بچوں کو اسکول میں انہوں نے سکھایا بہت اچھا چل رہا تھا ایک غلطی ہو گئی ان سے کہ قوانٹیٹی کو فوکس کرو قوالٹی کو فوکس سمجھے آرہی ہے حالانکہ اگر ایک فریمبرگ بنا دیا جائے نا تو بچے ایک کروڑ ہوں یا ایک عرب ہوں ان کی تربیت برابر ہوتی ہے دیکھو جاپان کی عبادی تقریباً چودہ کروڑ کے لگ بھگ ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہو چودہ کروڑ کو سنبھالنا کیا آسان کام ہے وہ بھی تو ٹھیک ٹھاک مشکل ہے نا یا چودہ کروڑ بچوں کی تربیت آسان ہے کیا لیکن جب ایک سسٹم بنا دیا ایک سسٹم بنا دیا جائے تو اس سسٹم سے چودہ کروڑ گزر کے نکلیں یا اٹھائیس کروڑ یا ایک ارب نکلیں وہ سب ایک ہی جیسے ہوں گے اور اگر ایک سسٹم نہیں ہے تو چودہ کروڑ کیا ایک لاکھ بھی ہوں گے وہ بھی چود ڈاکو بنیں گے تو جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہی نہیں ہے ان کے دو بچے بھی چود ڈاکو بنتے ہیں جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہے بھائی اٹھارہ بیس بھی کچھ وہ ایک سسٹم کی تحت گزر رہے ہیں نا میں سمجھا پانوں اپنی بات چائنہ کی عبادی کوئی کم ہے کیا ایک ارب عبادی ہے ایک سسٹمیٹک لائف ہے ان کی جاپان کی عبادی چودہ کروڑ بھی کوئی کم تھوڑی ہے ایک لائف ہے ان کی تو اسکول زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ڈبل ہو جائیں گے اسکول اب آپ کہہ سکتے ہیں جب ڈبل ہوں گے تو وسائل کہاں سے آئیں گے تو بھائی جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو جوان جو کما کے دے رہے ہیں اسٹریٹ کو وہ جوانوں کی تعداد بھی آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی تو ایک سسٹم ہے خدرت کا ایسا نہیں ہے کہ بچے بڑھ رہے ہیں تو وسائل گھٹ رہے ہیں وسائل تو انسان پیدا کر کے دیتے ہیں وسائل تو انسان پیدا کرتے ہیں تو انسان خود بخود زیادہ تعدادت ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس نظام میں ٹانگ اڑائیں گے تو بڑا گھرک ہوگا کیونکہ ان کے پاس خدای تعلیمات نہیں ہیں تو جب انسانی اقل خدای تعلیمات کے تابع ہو کے چلتی ہے تو بہت خاندانی ہوتی ہے وہ جب اللہ سے آگے نکل ہوگے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب خود بھکتو تو جاپان نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کیے خدای تعلیمات کی خلاف ورزی کہاں ہوئی کہ بچے دو ہی اچھے جو اللہ کی تعلیمات نہیں ہیں جو گارڈ کی تعلیمات نہیں ہیں اللہ کہتے ہیں میں نے میاں بی بی کو بنایا اس لیے کہ نسل بڑھائی ہے اور انسان تو مقصود کائنات ہے ہر جانور کی نسل روکی جا سکتی ہے انسانوں کی نسل تو مقصود کائنات کو روک رہے ہو آپ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بی بی کی شادی ہے ولیمہ ہے سارا کراؤڈ آ رہا ہے دولہ دولن کو روک رہے ہو آپ آنے سے جن کی یہ جن کے لیے یہ ہال سجایا گیا کہ بھئی چونکہ افراز زیادہ ہو گئے ہیں دولہ نہیں آئے گا دولہ باہر کھانا کھائے گا یہ اتنا کھانا نہیں آئے گا دولہ کہا گا میرے لیے تو سجایا گیا سب کوئی دولن کہے گی میرے لیے تو بنایا گیا تو اس پوری کائنات کو بنایا گیا انسان کے لیے اس کو روک رہے ہو آنے سے بکروں کی تعداد بڑھا رہے ہو مرگیوں کی انڈے بڑھا رہے ہو مرگیوں جو بیچاری مرگی جو چھ مہینے میں دس ہنڈے دیتی تھی اس کو ٹیکہ لگا لگا کہ تین سو پیسہ ٹھنڈے نگال لی ہے اس سے تو ہر چیز یہ تو مقصود یہ کائنات ہے تو یہاں چونکہ ان کے پاس خدای تعلیمات نہیں تھیں جاپانیوں سے بہت بڑی مسٹیک کوئی کوئنٹیڈی کو فوکس کرو سوری کوئنٹیڈی کو فوکس کرو کوئنٹیڈی کو فوکس نہیں کرو نتیجہ آپ کے سامنے اتنا خطرناک نتیجہ ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ یار نسل کسی طرح بڑھا یہ پتا ہے ایک بچے پر پاکستانی حساب سے بیس لاکھ روپے مل رہا ہے جاپان میں اتنی سہولتیں ہماری گورنمنٹ مجھے گورنمنٹ نے ایک ٹکانی دیا ہے مجھے ایک بچے پہ بھی ایک ٹکانی ملا مجھے سمجھ رہے ہو بلکہ تانے ہی ملتے ہیں کہ آپ نے قوم کا بوجھ قوم کے لیے دھرتی پہ جو ہے نا بوجھ بن گئے ہو حالانکہ یہ بچے ہم گورنمنٹ سے تھوڑی پیسے لے رہے ہیں ہم کما کے کھلا رہے ہیں ایک پانچ روپے بلکہ ٹیکس دیتا ہوں میں اچھا خاصا ٹیکس جاتا ہے میرا اور جب بھی یہ بچے بڑے ہوں گے تو جیسے میں ملک کو کھلا بھی تو رہا ہوں نا بھائی میری جو ارننگ ہے تو ملک بھی تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا اس سے تو یہ بچے بھی ارننگ کریں گے انشاءاللہ یہ بھی تو یہ تو افراد تو ملک کو دیتے ہیں لیتے تھوڑی ہیں کنٹری کبھی لوگوں کو نہیں پالتا خوب سمجھ لو لوگ کنٹری کو پالتے ہیں آپ جو سمجھتے ہو نا آسٹیلیا میں علاج فری ہے یوکے میں علاج فری ہے بھائی پاگل ہو یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو آدھی آدھی تنخائیں ٹیکس میں کٹتی ہیں فری کدھر سے ہو گیا ہمارا علاج سستے میں ہوتا ہے ان کا بہت مہنگا علاج ہے چالیس فیصد تنخواہ ایک آدمی کی آدمی کی دس لاکھ تنخواہ یا ایک کروڑ تنخواہ تو چالیس لاکھ کٹ رہا ہے اس کا تو چالیس لاکھ کا بیمار تھوڑی ہوتا ہے وہ اتنا خرچہ تھوڑی اس ساری زندگی کٹتا ہے بیمار ایک دفعہ ہوگا تو اس میں ایک دو کروڑ خرچ ہو جائیں گے وہ کہے کہ ایک پیسہ بھی نہیں لیا ان لوگوں نے مجھ سے یہ ہوتا ہے گورنمنٹ یہ ہے علاج کیا ہے فری ابہ فری وری نہیں ہے تیری تنخواہ سے جو ہر سال گورنمنٹ کھا رہی ہے تو تو کھلا رہا ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کسی کو نہیں کھلاتی گورنمنٹ کوئی ہاتھ پاؤں آنکھیں ناکھ تھوڑی ہوتی ہیں جو کما کے دے وہ انسان ہیں وہ گورنمنٹ کو کھلاتے ہیں تب ہی تو کہتے ہیں پاکستانیوں کو باہر جاؤ پیسہ بھیجو گے تو ملک کیا کرے گا ترقی کرے گا تو انسانوں سے ترقی کرتا ہے ملک تو انسان ہوں گے تو ترقی کرے گا نہیں ہوں گے تو پروگرام بڑے جائے گا اب جاپانیوں نے کیا کیا کوئلٹی کو فوکس کرو کوئنٹیٹی کو فوکس یہ ٹوپی ٹرامے جو ہمارے سیکولر لوگ چلا رہے ہیں تو پھر انہوں نے بتایا کبھی اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایک چلی خرچے پانی تو لوگوں نے کہا کہ جب چار بچے بوجھ ہیں تو بچے دو ہونے چاہیے تو وہ کم بوجھ ہوں گے پھر دو پہ آئے پھر انہوں نے کہا دو بھی بوجھ تو ہیں نا کھلانا تو ان کو بھی پڑتا ہے تو ایک پہ آگئے عبادی کیا ہو گئی گھٹنا بہت سے لوگوں نے کہا شادی نہیں کرو تو گھٹے گھٹے اب یہ حال ہو گیا ہے جاپان کا جاپان کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا تھا وہ کہتے تھے ہم نے ایک باغ لگایا اپنے ملک میں گلشن سونسان والا گلشن لگایا سمجھ رہے ہو نا تمیز آداب وہ ڈاکی آیا میں نے وہاں پوسٹ لے کے آیا تو جب وہ ارشاد بھائی کو اس نے پوسٹ دیا نا تین دفعیوں کر کے چھپے ہیں ان کے سامنے میں نے کہا سجدہ رہ گیا کچھ سجدہ تلاوت کر رہا ہے سجدہ صاحب انہوں نے کہا یہ تمیز ہے ان کے ہاں ہمارے ہاں نہیں صاحب ہیں گھر پہ یوں پھیک کے چلا جائے گا کبوتر کھا جائے چڑیا کھا جائے غائب اول تو پہنچے گئی نہیں چھے چھے مہینے بعد ڈاک پہنچ رہی ہوتی ہے تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھئی quality کو فوکس کرو quantity کو فوکس نہیں کرو لوگوں نے بولا کہ quality تو پھر ایک دو بچے پھر دو سے ایک پہ آگئے پھر بہت سو نے جو آگئے تو بہت سو نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اولاد جب گفٹ نہیں ہے ایک ذمہ داری ہے تو ذمہ داری ہیں لیس زندگی گزارو اب نسل ختم اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے جاپان اتنا پریشان ہے اب وہ مجبوراً غیر ملکیوں کو ویزے دے رہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کام کے لیے افراد نہیں ہیں وہ غیر ملکی جا کے ان کی society اور culture جو ان کا گلشن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں ویتنام سے لوگ جا رہے ہیں پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں چائنہ سے لوگ آ رہے ہیں چائنہ والے میں وہ تمیز سلی کا تھوڑی ہے جو جیپنیز میں چھے چھے سال انہیں سکولوں میں جو محنت کی رہا اس کا بڑا غرق ہو رہا ہے کیونکہ وہ تھوڑی چھے سال اسکولوں میں ٹرینگ لے کے آئے ہیں جو یہاں سے جا رہے ہیں یا چائنہ سے آ رہے ہیں یا ویتنام سے آ رہے ہیں یا بہت ساری قومیں وہاں پہ قانون توڑ رہے ہیں چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں انہیں تمیز سیکھی نہیں ہوتی میں نے ایک بندے کو دیکھا وہاں پاکستان میں پاکستانی بندہ تھا ٹریک لائن لگی بھی ہے نا یہ والا روڈ خالی ہے یعنی یہ بھی ٹریک ہے چلنے کا لیکن لوگ نہیں لائن توڑ رہے کوئی بات نہیں آر آگے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا بڑے آرام آرام سے گھنٹا لگے گا یہاں سے نکلنے میں تو پاکستانی نے کیا جاپانیوں کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ سمجھے شاید کوئی گورنمنٹ کا آدمی ہوگا یا کوئی خاص اس کے لیے ان کو نہیں پتا کہ یہ اتنا کوئی اس طرح بھی کوئی چھے سال سگنل توڑ دی ہے اس پاکستانی نے کیوں اس کو چھے سال میں یہ سکھائی نہیں گیا ہے اس کو تو یہ بتایا گیا ہے یا اس نے دیکھا ہے اپنے باپ دادہ کو کہ آگے پولیس والا کھڑا ہو تو ٹھیک ہے نہیں کھڑا ہو تو سگنل کی خمبہ بھی توڑنا پڑے نا توڑ دو ایک پاکستانی کو میں نے سمجھا ہے میں نے کہا کیوں سگنل توڑ رہے ہو اس نے کہا کیوں لائن توڑ رہے ہو اس نے کہا یہ بے وکوف ہے ہم تھوڑی بے وکوف ہیں گھنڈہ لگے گا تو صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے آپ سمجھے رہے ہو کہ ہماری قوم ایسی ہے بہت سارے ملک اسی طرح اور پاکستانیوں میں اچھے بھی ہیں لوگ کو فالو کرتے ہیں ڈسیبلن کو سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ان کی جو کئی سالوں کی محنت تھی اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا مجبور ہیں ویزے نہیں دیں تو مسئیبت اب ویزے دیں تو کیا چھ سال ٹریننگ دیں گے اس کو وہاں جا کے اور آپ کو پتا ہے یہ یونان میں پہلے ہو چکا ہے یونان ہے نا یورپ کے کنٹریز میں یونان کی جو اصل قوم تھی نا کہا جاتا ہے مارکیٹ سے شاٹ ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے بھی فیمل پیننگ پر صدیوں پہلے عمل کیا تھا ہوتے ہوتے دوسری قومیں اب یونانی کہلاتی ہیں تو میں نے تو پہلے پندرہ سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں اور سیالکورٹ سے پنجاب کے لوگ بھی بہت جا رہے ہیں پشتون میرا خیال ہے زیادہ ہیں تو آپ دیکھنا کہ چونکہ وہاں جمہوریت ہے تو کل کوئی اچکزئی جاپان کا وزیر آزم بنے گا کیونکہ گروت اب ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کے آٹھ ہٹ نو نو چھے چھے سب کے بچے ہیں جیپنیز کے ایک دو اور یہ بھی ان کے اور ہیں جو شادی کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں ان کے یہ بھی نہیں تو یہ بیس تیس سال کی کہانی ہے اس کے بعد جاپانی وڑ گئے ختم اور میں نے اور بھی دیکھا یہاں سے پشتون لوگ گئے ہوئے ہیں جیپنیز ان کے پاس جاپ کر رہے ہیں چھٹی پاس لڑکا ہے بندہ ہے جو پشاور سے گیا ہے اور جو جاپانی جو ایڈوکیٹڈ پڑا لکھا وہ اس کے پاس آ رہا ہے آفس میں جاپ کر رہا ہے یہ ان کو تنخواہ دے رہا ہے تو نسل جب روکتا ہے نا انسان اپنے ہی ملک میں غلام بن جاتا ہے اس لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہیں تزوج الودود الولود ایسی عورت سے نکا کرو تو کسرت سے اولاد دے تو یہ اولاد کوانٹیٹی میں بھی اچھی ہوگی کوالٹی میں بھی اچھی ہوگی جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے بزرگان نے دین سب کے آٹھ نو چھ سات بہن بھائی تھے اور میں نے وہاں تو پشاورگ والوں کو دیکھا محمد ایجنسی کے لوگوں کو ایک بھائی جاپان گیا اس نے سب کو گلا لیا سب کو اسٹیبل کر دیا اگر وہ چھوٹے کا بڑا بھائی نہ ہوتا تو چھوٹا تو وہیں ٹھیلہ لگا رہا ہوتا ہے ایک آٹھ دس بہن بھائی ہوں ایک کامیاب ہوتا ہے تو سب کو لائن پر لگا دیتا ہے اور اس میں ایک کے کامیاب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے جتنے افراد زیادہ ہوں گے تو ایک ہوتا ہے تو لائن لگا دیتا ہے وہ تو بیسیوں قسم کے فائدے ہیں بھائی ایسے خاندان میں شادی کرو گے ایسی عورت کو طلاق دینا مشکل ہوتا ہے اس کے پیچھے خاندان ہیں تو جاپانیوں میں طلاق بھی آسان اور نسل بھی ختم ہوتی جاری ہے وہ اتنے پریشان ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور پھر اس کے آگے سائٹ ایفیکٹ کیا ہو رہے ہیں چلو نسل کو ختم ہوئی رہی ہے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا میں نے جیسے بھی بیان میں بتایا بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں اولادیں نہیں ہیں ایک ایک دو دو ہیں تین تین دن بعد لاش کی بدبو سے پتا چل رہے ہیں کہ یہاں کسی بڑیہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا میرے بھائی کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا تو ہمارے لوگ افسوس کی باتیں ابھی تک دم ہلا رہے ہیں کیونکہ ان کو ٹی وی میں دکھائے جاتے ہیں بچے دو ہی اچھے یہ تو شکر کرو مولوی تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتا رہے ہیں مولوی میڈیا سے متاثر نہیں ہوتا وہ قرآن و سنت کو لے کے چلتا ہے اگر ہم نہ بتاتے نا تو تمہارا بھی پروگرام بڑے گیا تھا بڑاپا تمہارا وہی ہوتا کیونکہ ان کے پاس مولوی نہیں ہے آج صبح و شام لوگ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں مولوی ہوتے ہیں دو نمبر بھی مولوی لیکن اگر تم لوگ مولوی لیس ہو گئے نا تمہارے تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تم ٹرینوں کی نیچے آکے خودکشیاں کرو گے کھمبوں کو پکڑ پکڑ کے مرو گے تم اور تم بڑا غرق ہو جائے گا تمہارا نہ تمہاری بیٹیوں کو کیا پوچھے گا نہ بہنوں کو نہ نسل ہی بڑ جائے گی ساری کے ساری برباد ہو جاؤ گے شگر کرو یہ کی دھنگی چیز ہے تمہاری سوسائیٹی میں جس کو کیا کہا جاتا ہے مولوی ہواہو ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے